ہیلو دوستو نمسکار میرے نام ہے رامنات اور میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو پانچ کون کون سی سعودانی برتنی چاہیے یعنی آپ کے پاس ایک ایٹی ایم کارڈ ہے تو ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو جانکاری پسند آئے تو آپ ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایس بی آئی کا انٹیچڈ ڈیوٹ کارڈ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ نمبر دکھائی دی رہے ہیں پر دوستو یہ ڈیوٹ کارڈ ہے میرا بلوک ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا استعمال نہیں کرتا ہوں اس لیے دوستو میں اس ڈیوٹ کارڈ کا ویڈیو بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلا اپنا سعودانی یہ ہے طرح کے جس جو ڈیوٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ڈیوٹ کارڈ کو ہمیسیہ یعنی اسوں میں بالدے میں رکھئے گا ٹھیک ہے اس میں welled میں رکھتے ہیں تو آپ کا ڈیوٹ کارڈ reeve رہے گا اور دوستو آپ کی ڈیوٹ کارڈ میں آپ شاہد سابق ہے یہ پیچھے یہ مینگنیٹک پٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تر ان میں دوستو on ایاыс سکتا نہیں نہیں کہیی ڈیوٹ المسوں شاہد جو مایرا بلوک Schmidt و議 کر رہا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایسا اسکریج آ سکتا ہے آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہ پھتر یعنی لگ چکا ہے تو اس طریقے دوستو اس میں اسکریج آ سکتے ہیں تو آپ ڈیوٹ کارٹ کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ بالڈ میں رکھیں اس طریقے سے آپ کا ڈیوٹ کارٹ سیو رہتا ہے تو پہلا ساودانی دوستو یہ ہے دوسرا ساودانی دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ دوستو پیسے نکالنے کے لئے جاتے ہیں اور اپنا ایٹی 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 ایٹ جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کو آپ جیب میں نہ رکھیں ٹھیک ہے یہ اپنی ڈیبٹ کارڈ ڈال دیا ہے اس جیب میں پیسے بغیرہ یا جو مال بغیرہ کچھ بھی ڈال رہے ہیں تو یہ آپ جب یہ ہوا مال بغیرہ یا کچھ نکالتے ہیں تو آپ کا اس کے ساں ڈیبٹ کارڈ نکل سکتا ہے گھوم سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ نہ کریں یعنی کی آپ اپنے والٹ میں ہی رکھیں اور جیب میں دوستو کبھی ڈیوٹ کارڈ کو نہ رکھیں والٹ میں رکھیں اور والٹ آپ جیب میں رکھیں ٹھیک ہے تو آپ کا ڈیوٹ کارڈ سیو رہے گا جدی آپ کا ڈیوٹ کارڈ گھوم جاتا ہے تو آپ آئی بھی آ رہے آنے کی جو کسٹمبر کیر ہوتا ہے آپ وہاں سے بلوک کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ برانچ جا کے بھی اپنے ڈیوٹ کارڈ بلوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تیسی سہودانی یہ ہے اور اوکے اب دوستو آپ کو چونتھی سہودانی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سولہ انکوں کے نمبر یہاں پہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چار آٹھ بارہ اور سولہ تو جو لاشٹ کے دوستو چھے انک ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے تو یہ دوستو لاشٹ کے چھے انک آپ کو کسی کو نہیں بتانا ہے اور جو ایک سپائر ڈیٹ ہے وہ جو امپورٹن نمبر پیچھے کے تین نمبر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ نمبر بھی دوستو آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایم فرمیسن آپ کو چھپا کے رکھنا ہے اور دوستو لاشٹ دوستو میں آپ کو یہ سہودانی دینا چاہتا ہوں کہ دوستو جب آپ ڈیوٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جو اوٹی پی بغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے آپ اوٹی پی ڈالتے ہیں تو اس سمائے جو بینڈو چلتی ہے تو اس کو ریپریس نہ کریں یہ دی آپ ریپریس کرتے ہیں تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ پیمنٹ یعنی کی اس ڈیوٹ کارڈ سے کٹ جائے اور جو بھی آپ اونلائی سوپنگ کر رہے ہیں یا جس اکاون میں پیسہ بھیج رہے ہیں وہ وہاں پر نہ جائے پیسہ اور بیچ میں پھت جائے تو آپ پر ایفنٹ تو مل جاتا ہے پر آپ کو ایک دو دن پریسان لہنا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپلینڈ بھی کرنی پڑے تو یہ دوستو پانچ بھی سعودانی ہے ٹھیک ہے تو یا دی آپ ڈیوٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو آپ اس کو بالٹ میں رکھیں ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کمنٹ میں جلو بھی بتائیے کہ آپ اپنا ڈیوٹ کارڈ کہاں پہ رکھتے ہیں تو دوستو یا دی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اب دوستو میں آپ سے اگلی ویڈیو ملکات کرتا ہوں جب تک کیلئے نمسکر